اسلام علیکم ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے یہ مسالہ ہے جو میں نے بہت ہی محنت سے گھر میں بنایا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس میں مرچے مرچے میں نے بہت زیادہ نہیں ڈالی ہے ویسے تو لوگ مرچے زیادہ ڈالتے ہیں اور یہ زیرہ اور ان چیزوں کو بہت کم فوکس کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہیں تو آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی مسالہ بنانے کی ترقیب بتاؤں گی آؤ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں نے لسن کو گرائنڈ کر کے پہلے میں نے لسن کو سکھایا پھر اس کو میں نے گرائنڈ کیا اور یہ سکھا دنیا اور اس کو پھر میں نے گرائنڈ کیا یہ میں نے تیار ریڈی رکھا ہے اور پھر نیکسٹ آپ کو یہ ادرک پاورڈر یہ ادرک کو آپ سکھا کے اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ کریں جو نیچرل جو چیزیں ہوتی ہیں جو باہر کے پیکس ہوتے ہیں وہ اتنا ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں یہ اب بھی آپ دیکھیں یہ تھوڑی سی لال مرچ لال مرچ زیادہ نہیں ڈالیں اس کو سیپریٹ رکھ کریں جب بھی آپ کا دل کریں آپ مزید ڈالیں اور یہ دیکھیں یہ گرائنڈر میں میں نے جو پیسنے والا ہوتا ہے وہ اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے آپ لوگ کو صرف جسٹ دکھانے کے لیے اور یہ حلدی ہو گئی اور یہ شان کا جو مثالہ ہوتا ہے تھوڑا سا میں یہ بھی مکس کروں گی اب اس زیرے کو لے کے آپ نے کیا کرنا ہے پیس لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ میں نے سارے پیسے تھے جو میں نے ریڈی رکھے تھے کیونکہ پھر یہ بھی لہو بہت ہی لمبا ہو جائے گا تو یہ میں نے آج یہ کام کیا کہ رمضان سے پہلے میں یہ کام ختم کرلوں یہ پھر رمضان میں پھر یوز ہوگا یہ پھر اس کا مکس کرنے کا پھر ہے کہ تھوڑا سا میں نے شان مثالہ ڈالا اور یہ پھر یہ میں نے جو زیرہ پیسا آپ کو نظر آیا رہا ہوگا کہ بلکل پس گیا ہے تو یہ سارے میں نے اسی طرح پیسے تھے تو یہ آپ لوگ کو دکھانے کے لیے جسٹ کہ آپ اس طرح پیس ہیں اور اس کو مکس کریں اس کو ڈالا دیکھیں لوگ سیپریٹ سیپریٹ یوز کرتے ہیں پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے یہ ہو گیا لسن پاورڈر اور یہ دیکھیں دھنیا پاورڈر اور یہ پھر ادرک ہو گیا اب اس کو یہ تھوڑی سی لال میرچ جو میرچیں زیادہ کھاتے ہیں وہ اپنے لیے سیپریٹ پھر ڈال لیا کریں تھوڑی سی کیونکہ وہ لال میرچ کا یہ دیکھیں یہ حلدی ہو گئی یہ مکس کریں ہم نے تو حلدی سیپریٹ بھی ایک بوٹل میں رکھی ہوتی ہے کیونکہ حلدی ویسے ہی جب آپ یخنی بناؤں یا کوئی بھی اس طرح کا روست وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی حلدی اچھی ہوتی ہے پھر یہ میں نے سارا مکس کیا اور یہ پھر میں نے یہ بڑا سا ڈبا رکھا ہوا ہے اس میں میں ڈالتی جاتی ہوں سارا اس میں بھر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اب بھر گیا ہے ڈبا اور بہت ہی اچھا مثالہ بنا ہے اس کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے آپ بھی ٹرائے کرنا اور یہ بزار والے مثالوں سے دس گناہ اچھا ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ وی لاغ اچھا لگا ہوگا اور نیکسٹ وی لاغ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تھانک یو موسیقی